دور حاضر کے مسلمانوں بنامے اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ تماشا نہ کرو لکھ گئے خون سے مقتل میں بہتر پیاسے قتل ہو جاؤ مگر دین کا سعودہ نہ کرو حضرات گرامی اس وقت پوری دنیا کرونا کا شکار ہے پوری دنیا انسانیت کو بچانے میں مصروف ہے کیونکہ کرونا جو ہے وہ آفت بن کر کے آیا ہے آج جس طریقے سے کرونا کے خلاف پوری دنیا متحد ہے تاکہ انسانیت بچ سکے یہ صدا آج سے پالیس سال پہلے عالمی یوم قدس کے طور پر اٹھی تھی کیونکہ انسانیت کے خلاف ایک وبا چلی تھی اور یہ وبا اسرائیل سے چلی تھی امریکہ کے مدد سے چلی تھی اس کے خلاف آیت اللہ امام خمینی نے آواز بلند کی تھی اور کہا تھا یہ جو وبا ہے یہ پورے انسانیت کے لئے خطرہ ہے اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسرائیل نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں کے لئے بلکہ پوری عالمی انسانیت کے لئے خطرہ بن گیا ہے یہاں تک کہ امریکہ کے لئے اب اسرائیل خطرہ بنتا جا رہا ہے اور امریکہ کی ناجائز اولاد کا نام اسرائیل ہے ظاہر سے بات ہے کہ ایسے میں ایسے میں آج جب رمضان ماہ رمضان ہے اور ہر سال ہم لوگ مل کر کے آواز بلند کرتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل مردباد کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کا جو خوخار چہرہ اس کو بے نقاب کرتے ہیں آج پوری دنیا لاکڈاؤن ہے اس لئے ہم نکل کر سلکوں پر نہیں تر سکتے لیکن ذرائب لاکھ کے ذریعے سے ہم آواز بھلند کر سکتے ہیں اور اپنی آواز کو اقوام متحدہ تک پہنچا سکتے ہیں کہ جو فلسطینیوں پر اسرائیل مظالم کر رہا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے بیت المقدس کا معاملہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے عالم انسانیت کا مسئلہ ہے کہ آخر کیسے کوئی کسی کی سرزمین پر پناہ لینے کیلئے جاتا ہے اور پھر اس پر قبضہ کر لیتا ہے اگر یہ حال وہاں تو مستقبل میں کوئی بھی ملک اپنے ملک میں کسی کو پناہ نہیں دے گا اور آج ایسا ہو بھی رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن لوگ درتے ہیں کہ کہیں پناہ دینے سے ایسا نہ ہو کہ لوگ آئے اور قبضہ کر لیں یہ بنیاد دراصل اس بنیاد کو ہمیں پارا پارا کرنا ہے اور فلسطینیوں کے حمایت میں ہمیں کھڑے ہونا ہے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں حق کے لیے انصاف کے لیے عادل کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے فلسطینیوں کے حمایت کرنی ہے جیسے کہ ایک تالیس سال سے مسلسل ہم آواز بلند کرتے آئے ہیں جمت الالویدہ کے آخری جمت الالویدہ میں ہم سب متحد ہو کر کے فلسطینیوں کے حمایت میں آواز بلند کرتے ہیں آج بھی ہم آواز بلند کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ظلم ستم فلسطین پر کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے اور بیت المقدس کو جلد از جلد آزاد کیا جائے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے تاکہ دنیا میں انسانیت بچ سکے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کونہ کے ذریعے لاکھ دائن کی مسئیبتوں کو جھل رہے ہیں وہ فلسطینیوں کے مسئیبتوں کو بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ گزشتہ کئی سو کئی برسوں سے ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے زیادتی کی جا رہی ہے تو آئیے ہم سب متحد ہو کر کے حق کی آواز بلند کریں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اقوام متحدہ سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ ہے کہ جو فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے اسرائیل کے خونت پنجے کو روکا جائے انسانیت کو بچایا جائے انقلاد زندہ بات موسیقی موسیقی